اتیق کے آخری 90 منٹ کی کہانی پیچھے پیچھے تھے ہتھیارے اتیق نے کس کو کیا تھا انتیم اشارہ 17 اپریل کو پلاننگ 14 اپریل کو ریکی 15 اپریل کو انتظار اور 16 اپریل کو واردات کو دیا انجام تین شہروں سے آئے حملہ وروں کو آدیش کون دے رہا تھا پانچ وجہ جو بتاتی ہے اتیق اشرف کی جان کس نے لی رات کے قریب 9 بجے تھے اصد کا شہ دفنایا جا چکا تھا پولیس اتیق اور اشرف کو جنگل کی طرف لے گئی تھی ان کے بتانے پر کچھ ہتیار برامد ہوئے تھے ادھر تینوں حملہ وروں کو خبر مل چکی تھی کہ اتیق اور اشرف سفر پر نکلے ہوئے ہیں ہتیار برامد کرنے کے بعد پولیس اتیق اشرف کو منڈیٹری میڈیکل چیک اپ کے لیے کیلوین اسپتال لے کر آ رہی تھی ادھر ارون سنی اور لولیش میڈیا پرسن من کر پہلے سے اتیق کا انتظار کر رہے تھے یہی پر سب سے پہلا سوال اٹھا کہ یہ حملہ وروں کو کیسے پتا تھا کہ اتیق اشرف اسپتال آنے والے ہیں اتیق کی جان بھلے ہی ارون سنی اور لولیش نے لی ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو سب کچھ پلاننگ کر رہا تھا کیونکہ یہ حملہ وروں کے پاس جو پشٹل زگانہ تھی اس کی قیمت ہی پانس سے ساتھ لاکھ روپے ہے وہ ویدیش میں بنتی ہے اور بھارت میں بین ہے وہ گریب گھروں سے آنے والے حملہ وروں کے پاس کہاں سے آئی تھی لولیش باندہ کا ہے ارونکاس گنج کا ہے اور سنی ہمیر پور کا ہے تینوں شہروں کے چھوٹے گنڈے ایک مشن کے ساتھ کیسے جڑ گئے اتیق کی پوری جانکاری ہونا دھارمک نعرے لگانا یہ سب گواہی دیتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی پلاننگ تھی تینوں نے اتیق اور اشرف پر 18 سیکنڈ میں 20 راؤنڈ فائرنگ کی تھی لیکن پولیس نے ان پر پلٹ وار نہیں کیا اور آسانی سے تینوں کو گرفتار کر جیل لے آئی اب سوال یہ ہے اتیق کی جان لینے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے شک کی سوئی پانچ طرف گھومتی ہے نمبر ایک اتیق پر سو سے زیادہ کیس تھی دشمنوں کی کمی نہیں تھی ہو سکتا ہے کسی نے بدلہ لینے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو نمبر دو اتیق نے ایڈی کے سامنے راز کھولنے شروع کر دیئے تھے ہو سکتا ہے کسی ساتھی کو پردہ فاش ہونے کا خطرہ ہو نمبر تین ہو سکتا ہے یہ لڑکے اتیق کی جان لے کر سرکھیوں میں آنا چاہتے ہوں جیسا ایف آئی آر میں لکھا ہے نمبر چار اتیق کے ہتھیاروں کا کنیکشن سندر بھاٹی گینگ سے نکلا ہے ہو سکتا ہے گینگشٹر ہی اس کے پیچھے نکلے نمبر پانچ ایسد کو پناہ دینے میں دلی کے ایک نیتا اور ابو سلیم تک کے نام جڑ گئے تھے پولیس ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے جس وقت اتیق کو مارا گیا اس سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی جب اتیق جیپ سے اترا تھا تو اس نے کسی انسان کے طرف سر ہلا کر اشارہ کیا تھا اس کی کچھ دیر بعد ہی دونوں کے ساتھ حدثہ ہو گیا دیکھئے اتیق جب جیپ سے اتر رہا ہے اس شخص کو دیکھ کر اپنا سر ہلاتا ہے اس انجان انسان کو دیکھ کر اتیق پل بھر کے لیے ٹھائر بھی جاتا ہے اب سوال یہ ہے اتیق نے اس شخص کی طرف کیا اشارہ کیا تھا پولیس ہر اینگل سے جانچ شروع کر چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ بہت جلد سارے رازوں سے پردہ اٹ جائے گا باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جنس ستہ ڈوٹ کو